اعوذ باللہ من شیطن الرجیم بسم الدار الرحمن الرحیم کیا آلائے دوستوں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ذرا مسروفیت کی ویسے ویڈیوز لیٹ آ رہی ہیں ہماری کوشش یہ تھی کہ آپ کو نسخے نہ بتایا جائیں بلکہ طریقہ بتایا جائیں لیکن زیادہ تر لوگ خواہش مند ہوتے ہیں نسخوں کے نسخے ساری زندگی بناتے رہتے ہیں بنتا نہیں کیونکہ اصول نہیں پتا ہوتے کیمیا کے تو اس وجہ سے ایسا معاملہ ہوتا ہے تو شروع کر رہے ہیں ہم سوال لوگ کرتے رہتے ہیں بیچ میں ان کے سوالوں کے جوابات ملیں گے جون جون ہماری ویڈیو زیادہ پڑھیں گی اور دوستوں سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ اس کے ڈسکرپشن میں ایک میرے دوست کے چینل کا لنک بھی ہے تو اسے سبسکرائب کریں لائک کریں اس چینل کو دیکھیں اب اس نے سٹارٹ کیا ایک دو صرف ویڈیوز ہیں لیکن اچھی معلومات ملے گی آپ کو امید بڑھئی ہے تو آتے ہیں اپنے مقصد کی طرف حکیم بڑی ناس کہتے ہیں کہ اگر چاندی نہ ہوتی تو سونا نہ ہوتی یعنی میٹلز جون سی ہیں وہ پہرے چاندی کے تک پہنچتی ہیں اور اس کے بعد سونے میں تنور ہوتی ہیں تو اسی لیے زیادہ تر کیونکہ یہ جتنے نسخے آپ بناتے ہیں دردر گروپوں وغیرہ میں بھی وہ بارانی نسخے ہیں اس میں سونا دینا ضروری ہوتا ہے اور جس میں سونا دینا ضروری ہوتا ہے یا میزانی کیمیا ہوتی ہے اس کے لیے بھی اور اگر آپ ویسے بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے چاندی بہت ضروری ہے اس لیے آپ جتنے بھی کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں آپ آدھے سے زیادہ اس میں چاندی کے نسخہ جاتے دیکھتے ہیں اکسیر بیاز کی تو اکسیر بیاز ضروری کے لیے اصل اکسیر بنانے کے لیے اکسیر بیاز بھی ضروری ہے تو خمیرت الکسیر کئی دوستوں نے پوچھا کیا ہوتا ہے شمس کی اکسیر کے لیے خمیرت الکسیر کمر کی اکسیر ہوتی ہے ایک ہزار گرام میں ایک گرام سیڑ گلسی ہے اب آپ پوچھیں گے یہ کس وجہ سے یہ اس وجہ سے ہے بھائی کیونکہ زیادہ تر اکسیر آج ان سینکل کے بارانی ہیں جس میں آپ کو پیچ دینا پڑتا ہے تو اس کے لیے تامبے کو یا سکے کو یا جو بھی میٹر جس کو آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ کو چاندی کے لیول تک لانا پڑتے ہیں تو اگر خمیرت الکسیر نہ ڈالا جائے تو پھر ایسے جیسے آپ نے تامبے کی اکسیر بنائی لیکن آپ کی اکسیر جو تھی وہ سٹرونگ والے نہیں تھی یہ بارانی ٹائپ کی اکسیر تھی تو آپ کہتے ہیں یا وہ رنگ نہیں پورا یا صحیح نہیں ہوا اور کنورٹ نہیں ہوا تو اس کے لیے آپ کو چاہیئے کہ تامبے کو لازل کریں اور اس طریقے سے لازل کریں جیسے آپ اسے چاندی کے لیے بنا رہے ہیں تاکہ اس کا رنگ بائٹ ہو جائے کافی اترین جب اس کا رنگ بائٹ ہو جائے گا اور اس کے اوپر آپ اکسیر ماریں گے تو آپ کو ہزار پرسنٹ اس کا ریزلٹ آئے گا میرے اکثر نسخوں میں ہے کہ مرزن چاندی کے اوپر ترا کریں اسی طریقے سے مرزن تامبہ بھی ہوتا ہے چاندی کی ترزین جو ہے وہ سب سے بہترین جنسی ہے تین چیزوں سے ہوتی ہے ایک تو تامبے کے زنگار سے دوسرا زافران الحدید یعنی لوہے کا زنگار کرنے کشتہ کرنے اور تیسرا سیسا سیسا جو ہے وہ بھی اگر وہ ہو جس کو آپ نے کلر دے دیا تو اور زیادہ چیز بات ہے لیکن سب سے پہلے نمبر پر جو آتا ہے چاندی کو بہترین مرزن کرنے کے لیے وہ لوہا ہے دوسرے نمبر پر سوری پہلے نمبر پر سکھا ہے دوسرے نمبر پر لوہا ہے اور تیسرے نمبر پر تامبات ہے تو مرزن کرنے کے کئی طریقے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن نئے ویور سے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اور کمنٹس کریں اور ترزین کے تقریبا مرزن کرنے کے آپ کو کافی آسان اور ہر قسم کا نسخہ آنا چاہیے پھر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو چاندی کی ترزین کے لیے ایک تو سمپل سا ہے کہ انار کی کلیاں لے لیں مازو پھل، پھٹکری سفیر اور مجید میں لکڑی سی ہوتی ہے ہم وزن لے کے اسے خوب پانی میں جن سے اُبا لیں اس کا پانی سا سرخ رنگ کا نہیں کلائے گا تو چاندی کا پترہ باریک سا سرخ کر کے اس میں اکیس بجھاؤ دیں اس کے بعد پر گلا کے اس کو اس میں بجھاؤ دیں تو آپ کی چاندی مرزن ہو جائے گی اور مشبب ہو جائے گی مشبب اب لوگ ہیں کہ بڑے سخت احفاظ استعمال کرتے ہیں تو مشبب کا مطلب ہے ایسی چاندی یا ایسی دھارت جو فوراً آپ کی اکسیر کو قبول کر کے کلر میں تبدیل ہو جائے گا اور یہاں پہ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ چاندی مرزن کئی طریقوں سے ہوتی ہے جیسے میں نے پہلے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا چونے میں بجھاؤ دینے سے اس سے مرزن ہو جاتی ہے لیکن اس سے کلر نہیں آتا تو کئی طریقے اس کے مرزن کرنے کے ایسے ہیں جس میں یہ کلر بھی پکڑ لیتی ہے اب آپ نے سکے کا سرخ کشتہ کسی بھی طریقے سے کیا ہو اس کے ساتھ پارے کو خرر کر کے پاؤڑ پاؤ گیا آگ دے جائے گا تو یہ کشتہ ہو جائے گا اس کشتے کو جب آپ چاندی پر بتراہ کریں گے تو یہ مرزن بھی ہو جائے گی اور کسی اب تک اس میں کل رہ بھی آ جاتا ہے اسی طریقے سے تامبے کے زنگار سے بھی ہوتا ہے تامبے کا زنگار اگر آپ نے بنایا ہے تو اٹھ سکے کسی تضاب تضروب سے بنایا ہے تب بھی ٹھیک ہے لیکن اس کے بیچ میں نشادر ڈال کے اسے خرر کریں اور آگ دیں تو اب یہ جو نشادری آپ کا زنگار بنا ہے یہ جب چاندی کو کھلائیں گے تو چاندی کا رنگ جو انسا ہے وہ تامبے کی طرح ہو جائے گا اور سمٹ آ جائے گا سمٹ آ جائے گا سرخ محل سے تامبے کی طرح کا کلر ہو گا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی تامبے ہی کلر آ گیا تھی تو دونٹ وری تامبے کا کلر ضرور پر کر لیتی ہے لیکن یہ قابل حملان ہوتی ہے اس کے ساتھ سوہاگ شمسی یوز ہوتا ہے تو یہ یک جان ہو جاتا ہے پہ تضاب ہیں حلق نہیں کرتا میری ایک ہی وڈیو میں چاچت پانچ پچ نسخہ جات اور طریقے میں بتاتا ہوں باقی لوگوں کی طرح نہیں کہ ایک ہی چیز کو پکڑائیے جی آپ دیکھیں جی یہ گرم ہو رہا ہے یہ پکل رہا ہے اب اس میں یہ ڈال دیا گیا ہے حالانکہ لوگ پسند ہے اسی قسم کی چیزیں کرتے ہیں لیکن کیونکہ یہ علمی چینل ہے اس وجہ سے آپ کے علم میں اضافیاں قریب بتایا جاتا ہے کچھ چیزوں پر یاد رکھیں تو بہت اچھی بات ہے اور چاندی کی استدا کے لیے نمک تلخ یا لہوری نمک لے رہے ہیں اور اس کے سسوا کا مکس کر کے ڈالیں گے چاندی میں جو بھی معاملات خراب ہوتے ہیں چاندی اپنے آپ کو صحیح کرنا شروع کر دیتی ہے اور اگر آپ کی مرزن کرنے میں یا آپ کی دوائی مارنے سے چاندی پھوٹک ہو جاتی ہے تو خوش کی گوشت کوئی سا بھی لے کے کسی بھی جاند کر دے کے سوہاگے کے ساتھ اسے ماریں تو وہ اس کی پھوٹک چلتی ہے وہ دور ہونا شروع جاتی ہے تو میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتا رہا تھا کہ دوست کا چینل ہے نیچے تو آپ لوگ اس کو یا سبسکرائب لازمی کریں تو یہ اب چاندی کی ترزین کے کچھ طریقے میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کے نسخوں میں کام آئے اچھا بعض جگہ پر چاندی مرزن کا لازیوز ہوگا بعض جگہ پر روباسی چاندی کا بھی ترزیوز ہوتا ہے روباسی چاندی سے مراد ہے اس کی یہ ہوتا ہے کہ اس چاندی میں ہم وزن سکھا ڈا کے سکھا بڑا دیا جائے تو وہ روباسی چاندی ہوتی ہے حجم اس میں بھی بن جاتا ہے اور کسی حد تک سکھا اس کو تضابی بھی کر دیتا ہے روباسی چاندی کو یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے لیکن یہ چاندی کو صاف کرنے کا بھی طریقہ ہے اور وٹس ایپ میں کافی دوست شامل ہوئے ہیں کئی کامیاب ہو گئے نکل بھی گئے تو امید یہ تھی کہ جو کامیاب ہو رہے ہیں وہ آگے لوگوں کو سکھائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا انہوں نے نکلنے کے بعد پھر صرف اتنا کہ ایک دو جگہ پہ انہوں نے بتایا کہ ہم کامیاب ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے فونمبری بند کر دی یہ جنسہ برا طریقہ ہے بری عادت ہے آپ جب کامیاب ہوتے ہیں تو آگے دوستوں کو بتایا کریں پھر ہوتی ہے ملاقات اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ مواقات موسیقی موسیقی موسیقی